اسلام علیکم فرنڈز سٹڈی انیبلرز کی طرف سے میں ہوں رحمان آمد چودری جی آپ نے ٹھیک سنیا ہے ہم نے اپنے چینل کا نام چینج کر دیا ہے اب سے یہ ہوگا سٹڈی انیبلرز ٹھیک ہے تو فرنڈز یہ پارٹ ٹونٹی ون ہے ہماری ویڈیو سیریز انگلیش وکیبلی ویٹرکس جو ہم نے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں ہم انگلیش کے جو لیندھی اور کمپلیکس ورڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے ورڈز ہیں جو کہ ہمارے لیے لازمی ہیں ان کو یاد رکھنا مختلف کمپیٹیٹیو اگزام جیسے کہ پی پی ایسی ٹیسٹ پروپیشن اگر آپ کر رہے ہیں ایف پی ایسی پروپیشن کر رہے ہیں یا کوئی اینٹی ایس کا آپ کا کوئی اگزام ہے تو یہ تمام آہ جو ہمارے پاس اس طرح کے اگزامز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ورڈز ہیں وہ آپ کے لیے یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اپنی ایس 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 کی تیاری کر رہے ہیں تو تب بھی یہ ورڈز آپ کے لیے اتنے ہی جو ہے وہ لازمی ہیں ان کو یاد رکھنا ٹھیک ہے تو ہم ٹرکس کی مطلب سے اس سیریز میں کیا کر رہے ہیں مختلف ورڈز کو یاد رکھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فرنڈز آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو کمنٹس میں پی ڈی ایف کا پوچھتے رہتے ہیں کہ پی ڈی ایف جو ہے ویڈیو کی وہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائے تو اب فردن فردن تمام لوگوں کے ساتھ پی ڈی ایف شیئر کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے تو اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں کہ یا میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں ہونا ایک جو ہے وہ ویب سائٹ کر دے جائے تک اور وہاں پہ یہ تمام پی ڈی ایف جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکیں تو اس پر میں آپ کی کہہ رہا ہے وہ لازمی آپ نے نیچے کمنٹ میں بتانی ہے اور اور کیا آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے کی لاکھ لائک تو ابھی آپ نے لازمی کر دینا اور پوری ویڈیو واسک واسک کرنی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو تو فرنڈس آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے فیٹل فیٹل کا مطلب ہمارے پاس فرنڈس ہوتا ہے جان لیوا جان لیوا ہمارے پاس اردو میں میننگ ہے اور اگر انگلیش میں ہم میننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس having serious and deadly effects تو اگر کسی چیز کے بہت زیادہ serious اور deadly effects ہیں جان لیوا اگر کسی چیز کے اثرات ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے فیٹل کہیں گے ٹھیک ہے تو serious کا آپ کو پتہ ہے سنجیدہ کو کہتے ہیں اور deadly ہمارے پاس جان لیوا کو ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس انگلیش میں میننگ ہے اگر ہم اس word کے trick کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس fed plus tal فیٹ ہمارے پاس کہتے ہیں موٹے کو tal ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہتے ہیں لمبے کو ٹھیک ہے اور یہ trick ہمارے پاس کہاں سے آیا دیکھ لیتے ہیں تو فیٹل میں سے فیٹی جو ہے یہ ہمارے پاس fed بن گیا ہو اور تی اے ال جو اس کو ہم نے tal کے ساتھ جو ہے وہ relate کر لیا ہے اب ہم اپنا sentence بناتے ہیں اور اس میں ہم اس trick کو اور ہمارا جو word ہے اس کے میننگ کو استعمال کریں گے تاکہ یہ word جو ہے اس کے میننگ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو سکیں تو یہاں پہ sentence ہے آپ کے پاس if a person is fat and tal تو اگر کوئی بندہ جو ہے موٹا ہے اور کافی لمبا تگڑا ہے so fight with him can kill you تو اس کے ساتھ اگر آپ لڑائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کی جان جا سکتی ہے وہ آپ کو مار سکتا ہے جان سے آپ جا سکتے ہیں یہ چیز چو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو سکتے ہیں جان لے وہا ہو سکتی ہے تو فرنڈز ہمارے پاس word ہے fatal جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جان لے وہا اور اس کا trick ہے ہمارے پاس fat plus ڈالت امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے fatal جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے جان لے وہا تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے next word کی طرف آج کا ہمارا next word ہے fate تو fate کا مطلب آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا ویسے میں بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس عورتوں میں ہوتا ہے قسمت اور انگلیش ہمارے پاس ہوتا ہے destiny ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ word پہلے سے نہیں پتا تو اس کا trick دیکھ لیں یہ trick ہے ہمارے پاس gate تو fate اور gate جو کافی آپس میں ملتے جلتے ہیں تو یہ آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا sentence دیکھتے ہیں اور sentence میں ہم use کریں گے ہمارا یہ جو trick ہے اور word کو use کریں گے تاکہ یہ ہمیں یاد ہو سکے all of us think that gate to our fate opens تو ہم میں سے ہر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ ہماری جو قسمت کا gate ہے وہ ایک نہ ایک دن لازمی کھلے گا so that we can reach our goal اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے جو ہمارے goal ہیں ان تک ہم پہنچ سکتے ہیں جو ہمارے targets ہیں اب ہم ان کو achieve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے gate اور fate اس طرح سے ان کو آپس میں یاد رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا word کیا تھا fate جس کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے قسمت اور trick ہمارے پاس gate ٹھیک ہے تو قسمت کا gate آپ اس کو اس طرح سے کچھ یاد رکھ لیں گے تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس fate جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے قسمت تو فرنٹس جلتے ہیں ہمارے آج کے next word کی طرف تو آج کا ہمارا next word ہے فرنٹس fateful تو fateful کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے منحوس ٹھیک ہے اور fateful کا مطلب قسمت والا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ قسمت جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو رلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھیں گے fateful کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے منحوس یہ آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہوگا تو اس کا ہمارے پاس انگلیش میں اگر مننگ بات کریں فرنٹس تو یہ ہمارے پاس having important but negative effect تو اگر کسی چیز کے بہت زیادہ اہم لیکن negative effect پڑھ رہے ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں fateful کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے منحوس حسرات ہیں تو اسے کیا بولا جائے گا fateful بولا جائے گا اور یہ trick ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس friends fate plus full ٹھیک ہے اور fate ہمارے پاس قسمت کو کہتے ہیں فول ہمارے پاس بھرا ہوا ہے فول جو عام ہم اپنی لائف میں اسمال کرتے ہیں اور یہ trick کہاں سے آیا یہ دیکھ لیتے ہیں fate میں سے fate ہمارے پاس fate من گیا اور full جو ہے پھر ہم نے یہ والا ورڈ جو ہے نکال لیا ہے اب ہم کرتے ہیں ذرا sentence کی بات if a person's fate is full of bad luck تو اگر کسی بندے کی قسمت جو ہے وہ full of bad luck ہے bad luck سے بری ہوئی ہے then it can be said to fateful تو ہم اس بندے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ منہوس ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی بندے کی قسمت جو ہے وہ bad luck سے بری ہوئی ہے تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں fateful کہہ سکتے ہیں منہوس کہہ سکتے ہیں تو friends word ہے ہمارے پاس fateful جس کا مدلہ ہمارے پاس ہوتا ہے منہوس اور اس کا trick ہے ہمارے پاس fate plus full تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے fateful جس کا مدلہ ہمارے پاس ہوتا ہے منہوس ٹھیک ہے تو چلتے ہیں friends ہمارے آج کے word کی طرف تو آج کا word جو ہے وہ بہت زیادہ next جو ہے وہ ہمارے پاس interesting ہے اور friends یہ ہے ہمارے پاس features ٹھیک ہے تو features کا مدلہ ہمارے پاس ہوتا ہے بے واقوف ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر ہم اس کے meaning کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے foolish تو foolish بھی آپ کو پتا ہے کہ بے واقوف کوئی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے trick کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس fed plus US ٹھیک ہے فیٹ ہمارے پاس کہتے ہیں موٹھے کو اور US ہمارے پاس یہاں پہ stand کرے گا United States کے لئے ٹھیک ہے اور United States of America کے لئے تو یہ trick ہمارے پاس کہاں سے ہے دیکھ لیتے ہیں FAT جو ہے وہ ہمارے پاس fed بن گیا ٹھیک ہے اور US جو ہے آخر میں اس قوم نے US United States of America کے ساتھ relate کر لیا اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے sentence کے imagine fed people in US are foolish تو آپ بھئی یہ اس طرح سے کچھ imagine کر سکتے ہو کہ US یا United States of America کے اندر جتنے بھی موٹے لوگ ہیں وہ کہ ہیں فولش ہیں وہ کہ ہیں وہ ہمارے پاس بیواکوف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس research based بات ہے کہ American countries جو ہیں ان میں ہمارے پاس کیا ہے موٹے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ سارے موٹے کہیں ہمارے پاس فولش ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے موٹے کہیں ہمارے پاس بیواکوف ہیں تو امید ہے یہ word اب آپ کو سمجھا چکا word ہے ہمارے پاس fatious جس کا مدلہ ہمارے پاس ہوتا ہے بیواکوف اور اس کا trick ہمارے پاس fat plus US تو چلتے ہیں friends ہمارے پاس next word کی طرف تو next word بھی امید ہے آپ کا سنا ہوا ہوگا یہ ہے ہمارے پاس فوانہ جس کا مدلہ ہمارے پاس ہوتا ہے کسی علاقے کی حیوانات تو کسی علاقے کے اندر جو جانور رہتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے فوانہ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر میرنگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس animal سافہ particular area تو کسی خاص area کے جو جانور ہیں ان کو مجموعی طور پر فوانہ بولا جاتا ہے اور اس کا trick ہے ہمارے پاس فرنس فان فان ہمارے پاس کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا پہلے سے ایک ہرنی کا جو بچہ ہوتا ہے اسے فان بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور فوانہ اور فوانہ کافی آپ اس میں ملتے جلتے ہیں تو یہ word اور trick جو ہیں ان دونوں کو آپ پر relate کر کے آسانی سے یاد رکھ سکیں گے تو اگر ہم sentence کی بات کریں تو sentence ہے فرنس ہمارے پاس the phone is an animal تو فان جو کہ ہرنی کا بچہ ہے وہ ایک جانور ہے so he will be lived in the same area where other animals live تو جہاں پہ دوسرے جانور رہتے ہیں جہاں پہ دوسرے جنگل کے اندر ہرن رہتے ہیں تو ذریبات ہے فان جو ہے وہاں پہ رہے گا تو سارے ہرن جو ہیں وہ کسی ایک خاص جگہ پر رہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو word ہے فرنس ہمارے پاس فان جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کسی علاقے کی حیوانات اور اس کا ہمارے پاس ٹھیک ہے فان تو امید ہے یہ word friends آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس فان جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کسی علاقے کی حیوانات تو چلتے ہیں friends ہمارے آج کے next word کی طرف again بہت interesting word ہے friends ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس fox pass ٹھیک ہے جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نامناسب حرکت ٹھیک ہے کوئی نام اقول اگر حرکت کی جاتی ہے تو اسے بولا جاتا ہے fox pass اور اگر انگلیش میں اس کے مننگ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس word or behavior that is social mistake تو اگر آپ کوئی ایسا لفظ بولتے ہیں یا آپ کا برداؤ کچھ اس طرح کہا ہے جو کہ ایک social mistake ہے سماجی طور پر اس کو accept نہیں کیا جاتا تو اسے کیا بولا جائے گا fox pass بولا جائے گا اور یہ trick ہمارے پاس ہے fox plus pass تو fox ہمارے پاس اسے کہتے ہیں لوم بڑی کو جو trick ہے کافی ملتے جلتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں sentence کی fox passes the tent during a marriage ceremony تو بھئی کیا ہوا کہ آپ کسی کی شادی تھی اور جو ہمارے پاس tent لگا ہوا تھا اس کے قریب سے ایک fox جو ہے وہ پاس ہو گیا گزر گیا تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ نامناسب حرکت ہے دیکھیں آپ کسی ایسی جگہ پہ tent لگا رہے ہیں جہاں پہ جانور گھوم رہے ہیں لوم بڑی جیسے جانور جو ہے وہ گھوم رہے ہیں تو یہ ایک نامناسب حرکت ہے یہ socially جو ہے وہ ایک طرح سے mistake ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز acceptable نہیں ہے تو word ہے فرنڈز ہمارے پاس fox pass جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے نامناسب حرکت اور اس کا ہمارے پاس trick ہے fox plus pass تو امید ہے دوستوں کو یہ word یاد ہو چکا ہوگا word ہے fox plus fox pass جس کا مطلب ہے نامناسب حرکت تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کے نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس فیزیبل تو امید ہے یہ word بھی آپ کا سنا ہوا ہوگا اس کا مطلب ہمارے پاس حرطوں میں ہوتا ہے وہ چیز جو ممکن ہو ٹھیک ہے یا عمل پذیر ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں فیزیبل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ قابل عمل ہے اسے ہم کیا کہیں گے فیزیبل کہیں گے اور اگر انگلیش میں اس کے میننگ کی بات کریں تو یہ ہے فرنڈز ہمارے پاس پریکٹیکل تو پریکٹیکل بھی آپ کو پتا ہے کہ کسی قابل عمل چیز کو ہی بولا جاتا ہے یا جو عمل کیا جا رہا اسے کیا بولا جاتا ہے فیزیبل بولا جاتا ہے اور اس کا ٹریک ہمارے پاس دیکھ لیں یہ ہمارے پاس فرنڈز فی پلس یوزیبل ٹھیک ہے فی ہمارے پاس آپ کو پتا ہے فیز کو کہتے ہیں یوزیبل قابل استعمال کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹریک کانا سے آیا دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے فی جو ہے اس کو ہم نے فی بنا دی ہے ٹھیک ہے اور پھر نیکس جو ہے یوزیبل ورڈ جو ہے وہ ہم نے اٹھا لیا اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ہمارے سنٹینس کی تو آپ کی کوئی کار جو تھی وہ بروکن ہو گئی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے کسی ایکسیڈنٹ میں تو وہ یوزیبل ہو جائے گی قابل استعمال ہو گئی کب قابل استعمال ہو گئی آفٹر پینگ فی ٹو مکینک تو جب آپ کسی مکینک کو فی اس کی پی کریں گے تو آپ کی کار جو ہے وہ کیا ہو جائے گی یوزیبل ہو جائے گی قابل استعمال ہو جائے گی وہ چیز جو ہے وہ پھر ممکن ہو جائے گی کہ آپ اس کو دوبارہ سے ڈرائیو کر سکیں ٹھیک ہے تو فرنڈس ہمارے پاس ورڈ ہے فیزیبل جس کا ممکن ہے وہ چیز جو ممکن ہے اور اس کا ٹریک ہمارے پاس ہے فی پلس یوزیبل تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے فیزیبل جس کا ممکن ہے وہ چیز جو ممکن ہو تو چلتے ہیں فرنڈس آج کے نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کا نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس فرنڈس فیبل تو فیبل کا فرنڈس ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے کمزور اور اگر انگلیش میں بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ویک انڈ ویڈ اوٹ انرجی تو کوئی بندہ جو ہے وہ مڑا سا ہے پتلا سا ہے اور جس میں انرجی نہیں ہے تو اسے کیا بولیں گے فیبل بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس ٹرک کے ہے فیو پلاس بل ٹھیک ہے فیو کہتے ہیں چاندے کو اور بل آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی ٹوٹی ڈی میٹے چیز ہو تو اسے ہم کہا کہتے ہیں بل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرک کہاں سے ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں ایف ڈبل ای جو ہے فی جو ہے اس کو ہم نے فیو کے ساتھ ارلیٹ کر لیا ہے اور بی ایلی جو ہے اس کو ہم نے بل کے ساتھ ارلیٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ آگے بندے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ یہ سکرین پہ بھی آپ کو بھائی صاحب نظر آ رہے ہیں کہ جو ہمارے باڈی بلڈر ہوتے ہیں ان کے جسم پر بہت زیادہ بل پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ طاقتور بند ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جس کے جسم پر بال کم ہوں گے وہ کیا ہوگا کمزور ہوگا ٹھیک ہے اینی پرسن ویدہ لیک آف سٹریندھ ویل بی کارڈ ویک تو کوئی بھی بندہ ہے جس میں سٹریندھ کم ہے سٹریندھ کم کب ہوگی جب اس کے جسم پر فیو بل ہوں گے کم تھوڑے سے جو ہے بال وہ کیا ہوں گے کم ہوں گے تو ہم اسے کیا کہیں ہوں گے بی کہیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ بل ورا لو آپ کو یاد ہو چکا گیا ورڈ ہمارے پاس فیبل جس کا مطلب احسا ہوتا ہے کمزور اور اس کا ٹریک میں ہمارے پاس فیو د infrastوم بل تو جو جس میں اس پر بل کم ہے اس لیے ہم کمزور دیا تو چلتے ہیں نیکس ڈورڈ کی طرف تو فرنڈ sun Aaron پاس اسには ریا rout نیکس ڈورڈ ہے جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ڈراما کرنا ٹھیک ہے نخرے کرنا ناز نخرے کرنا اور اس کا ہمارے پاس جو انگلیش میں میننگ ہے وہ ہے ہمارے پاس to pretend اور pretend کا مذہب بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا میننگ ہوتا ہے کہ کچھ جانبوجھ کے ظاہر کرنا ڈراما کرنا ناز نخرے کرنا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس کا جو ٹریک ہے فرنس وہ ہے ہمارے پاس فارن تو فارن ہمارے پاس کسے کہتے ہیں جو ہمارے پاس دوسری کنٹریز میں سے جو ہیں انہیں ہم کیا کہہ دیتے ہیں فارن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور فین اور فارن جو ہے وہ آپ کافی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ملتے جلتے ہیں تو آپ ان کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کا سنٹینس کی بات کرتے ہیں اور اس میں ہم استعمال کریں گے ہمارا یہ والا ٹریک اور یہ انگلیش کے میننگ کو بھی ہم استعمال کرنا کی کوشش کریں گے دوس پرسن ہو کم بیک فرام فارن تو وہ بندے جو فارن ان سے آتے ہیں لیں تو ان کے تو ناظنけ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں میں اس طرح کا پانی نہیں پیوں گا یہاں پے مکھیاں وہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کے ڈرامے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ایسے بندے جو باہر سے آتے ہیں ان کے ڈرامے کرنے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کا 몸 Antif Rus وڈ ہمارے پاس فین جس کا مظلہ من پا ساتے ہیںوuzz ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ایکس نیکس ورڈ کی طرف تو ہمارا آج کا نیکس ورڈ ہے فرینڈز فیلیسٹی جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے سکھ شانتی ٹھیک ہے ہیپی نس جسے اسے انگلیش میں کہتے ہیں مطلب خوشی بلیس ٹھیک ہے یہ تمام جو ہے میننگ ہے آپ اس میں ملتے دلتے ہیں اور اس کا ہمارے پاس جو ٹریک ہے وہ ہمارے پاس فیسلیٹی اور فیسلیٹی آپ کو پتا ہے کہ سہولت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ فیلیسٹی اور فیسلیٹی کافی ملتے دلتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو ریلیٹ کر لیں گے اب ہم سنٹینس کی بات کرتے ہیں پیپل بلیو دیٹ ایف سامون ہیز اللاٹ اف فیسلیٹیز تو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس بہت زیادہ سہولیات ہوں دے آر ہیپی تو وہ کیا ہوں گے خوش ہوں گے تو یہ عام طور پر ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بھئی جس بندے کے پاس بہت زیادہ سہولیات ہیں گاڑی ہے بنگلہ ہے پیسہ ہے تو وہ کیا ہوگا لازمی ہیپی ہوگا � ہے وہ سوکھ میں رہ رہا ہوگا تو ورڈ کے ہمارے پاس فیلیسٹی جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے سوکھ اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس فیسلیٹی تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے فرنس ہمارے پاس فیلیسٹی جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے سوکھ ٹھیک ہے تو فرنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو دوبارہ سے جلدی سے ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں ان تمام ورڈز کو تاکہ آپ کو یہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائ ہے تو سب سے پہلا ورڈ ہے فرنس ہمارے پاس فیٹل جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے جان لیوہ ٹھیک ہے اور ٹریک ہے ہمارے پاس فیڈ پلس ٹال نیکسٹ ورڈ ہے فیڈ جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے قسمت اور ٹریک ہے ہمارے پاس گیٹ نیکسٹ ہے فرنس ہمارے پاس ورڈ فیڈ فل جس کا مضل ہمارے پاس ہوتا ہے منہوس اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس فیڈ پلس فل تو چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف تو یہ ہمارے پاس فیچوس فی بیواکوف جی ہاں اور اس کا ٹریک تو اب آپ کو یاد ہو گئی فیڈ پلس یو ایس مطلب کہ یو ایس میں موٹے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بیواکوف ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈ ہے ہمارے پاس فوان ہے جس کا مطلب ہے کسی خاص علاقے کی ہیوانات یا جینور اور فوان مطلب جو ہمارے پاس ہیرنی کا بچہ ہے وہ کسی خاص علاقے میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہے گا فاکس پاس نامناسب حرکت کو کہتے ہیں اور فاکس پلس پاس جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا ٹریک تھا آپ کے جو شادی کا ٹینٹ تھا اس کے پاس لومڑی گزر گئے یہ بہت نامناسب حرکت ہے بھائی تو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈ کی طرف تو ہمارا نیکسٹ ویڈ ہے فرنس یہاں پہ فیزیبل تو فیزیبل ہمارے پاس ہوتا ہے وہ چیز جو ممکن ہو قابل عمل ہو عمل پذیر ہو اسے کہتے ہیں فیزیبل اور اس کا ہمارے پاس ٹریک ہے فی پلس یوزیبل ٹھیک ہے تو اگر آپ اپنی فیز دو گے کسی مکینک کو تو وہ آپ کی ٹوٹیو گاڑی کو کیا کر دے گا یوزیبل کر دے گا قابل استعمال بنا دے گا فیبل فیبل کہتے ہیں کمزور کو اور فیو پلس بل اور اگر آپ کے جسم پر باڈی بیلڈر کی طرح زیادہ بل نہیں ہے تو بھائی آپ کیا ہو سیدی سے بات ہے کمزور ہو فیبل ہو آپ نیکسٹ ویڈ ہے ہمارے پاس فین جس کا مجھے 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 م تو فرنڈس یہ تھے ہمارے ورڈ تو امید ہے یہ ورڈس جو ہیں وہ اب آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو چکے ہوں گے جی فرنڈس تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید ہے ایک ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اس کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور کمیٹ میں لازمی بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو تو میلتے نیکس روڈیو کے ساتھ پا کھر کیگا لائفیس